موسیقی اسلام علیکم ناظرین فو ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر رمضان المبارک کے عشرے رحمت کا باران رحمت کے ساتھ آغاز تراوی کے دوران بارش سے روزے داروں کو راحت کا پیام تلنگانہ کے کئی علاقوں میں بارش سے درخت اور بجلی کے کھمبے گر پڑے محبوب آباد زلے میں بجلی گرنے سے تیرہ سالہ لڑکے کی ہوئی موت ماہولیاتی تحفظ کے لیے شہر میں سائیکلنگ زون قائم کرنے کا منصوبہ نکلیس روڈ پر منقضہ سائیکل ریالی کے موقع پر میئر حیدرباد کا اعلان اور بوگس سروے کروا کر خوش ہو جانے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا تیاریس کی جانب سے کرائے گئے سروے پر اپوزیشن کا رد عمل اور اب خبریں تفصیل سے تلنگانہ کے کئی علاقوں میں گزشتہ رات بارش ہوئی کئی مقامات پر درخت اور بجلی کے کھمبے گر پڑے اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا کئی نشبی علاقوں میں پانی داخل بھی ہوا کئی مقامات پر درختوں کے سڑکوں پر گر پڑنے کے سبب ٹرافک میں رکاوٹ بھی پیدا ہوئی جس سے رہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا دوسری طرف تلنگانہ کے زلے محبوب آباد میں بجلی گرنے سے ایک تیرہ سالہ لڑکے کی موت واقع ہو گئی یہ واقعہ محبوب آباد زلے کے کیس مدرم علاقے میں پیش آیا بے موسم بارش کے سبب فصلوں کو بھی کافی نقصان پہنچا خلیج بنگول میں قائم ہوا کے کم دباؤ کے مرکز کے زیر اثر دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور اندرپردیش کے بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج و چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے حیدرباد کے محکمے موسمیات کے دفتر نے کہا کہ آئندہ چوبیز گھنٹوں کے دوران ہوا کے کم دباؤ میں مزید شدت پیدا ہو سکتی ہے اور آئندہ چار دنوں کے دوران ساحلی آندرپردیش ورائل سیما کے بعض مقامات وہ تلنگانہ میں کہیں کہیں ہلکی تا اوسط بارش یا گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے مجلس کے جنرل سیکریٹری ورکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے تاریخی مکہ مسجد کا دورہ کر کے ماہ رمضان المبارک کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مسجد کے سہن میں مسلیوں کو دھوپ اور بارش سے بچانے کے لیے ایک شیڈ ڈالا گیا ہے سرکاری محکم جات عبرسانی برقی اور بلدیہ کی جانب سے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں اور مسجد کو برقی قمقموں سے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے انہوں نے مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارک بات بھی پیش کی ہے رمضان المبارک میں خصوصی انتظامات اور بلا وقفہ برقی سربراہی کو یقینی بنانے کی باتیں ہمیشہ کاغس کے پھولوں کی طرح ثابت ہوتی رہی ہیں یوں تو عام دنوں میں موسم گرمہ کے باوجود برقی سربراہی کی صورتحال اچھی تھی لیکن رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی پاور کٹ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے تہواروں خاص طور پر مقدس راتوں میں برقی کا منقطع ہونا تو ایک عام شکایت ہے ہر بار برقی محکمے نے تاثب اور اسبیت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے لیکن حکومت کی جانب سے رمضان میں بلا وقفہ برقی سربراہی کے تحقن کے بعد مسلمانوں کو توقع تھی کہ اس بار ان کو اس تقلیف سے نجات ملے کی لیکن رمضان کے پہلے ہی دن شہر کے کئی مقامات پر برقی مسدود کی گئی اور وہ بھی رات کے اوقات میں کہیں تو ترابی کے دوران بھی برقی منقطع کی گئی اور کہیں بارش کا بہانہ بنا کر رات دیر گئے مسلمانوں کو پاور کٹ کا تحفہ دیا گیا ماہ رمضان المبارک کے آغاز کے پہلے ہی دن تاریخی چار منار کے دامن میں خریداروں کا حجوم دیکھا گیا یہ وہ مہینہ ہے جس میں کاروبار کرنے والے کئی ایسے تاجر ہیں جو پورے سال کی کمائی کر لیتے ہیں پھلوں کی قیمتوں میں اچانک اضافہ بھی ہو گیا ہے میئر جیہ ایم سی بی رام مہن نے کہا ہے کہ شہر میں سائیکلنگ زون قائم کیا جائے گا نکلیس روڈ پر آج ماہولیاتی تحفظ کے لیے منقضہ سائیکل ریالی کے موقع پر بی رام مہن نے کہا کہ اس سلسلے میں بہت جلد ٹریفک پولیس کے عہدداروں کے ساتھ ایک اجلاس منقض کیا جائے گا جس میں بعض مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے مخصوص اوقات میں سائیکلنگ کرنے والوں کو ہی اس علاقے میں آنے کی اجازت دی جائے گی اتوار کے دن نکلیس روڈ پر نکالی گئی اس ریالی میں وزیر سہت لکشماریڈی کمیشنر جی ایچ ایم سی بی جناردھنڈی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر وزیر سہت نے کہا کہ اچھی سہت کے لیے چہل قدمی اور سائیکلنگ کرنا بہت ہی ضروری ہے جس کے کرنے سے کئی بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے وزیر اعلیٰ کے چندرہ شیخ حراؤ نے کہا ہے کہ حکومت کے کسی بھی پروگراموں میں رکاوچ پیدا ہونے پر ارکان اسمبلی فوراں اس کی اکسوئی کے لیے اخدامات کریں اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں گریٹر ورنگل میں بیالیس دیہاتوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے سلسلے میں ہدایت جاری کی گئی ہیں اس کے علاوہ مشن بھاگی رتا مشن کاکتیہ خاص طور پر اقامتی سکولز درج فہرست قبائل و طبقات کے سکولوں کے معاملے میں خصوصی توجہ دیں انہوں نے کہا کہ دیگر آپاشی پروجیکٹوں کے زیر التوا کاموں کا بھی جائز آلیں کانسل کے اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ کیسی آر میں اگر ہمت ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر انتخابات کروائیں کانگریس مقابلے کے لیے تیجار ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیسی آر بوگس سروے کے ذریعے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اگر اتنا ہی بھروسہ ہے تو سیدھے فائنل کھیلیں یا پھر انحراف کر چکے چھبیس ارکان سے استفاد دلوا کر انتخابات کروائیں یا پھر اپنے فرزند سلیم شہزادے کیٹی آر کو سرسلے سے استفاد دلا کر دوبارہ مقابلہ کرائیں تو پتا چلے گا کہ کیسی آر کے سروے میں کتنی حقیقت ہے اس موقع پر رکنے اسمبلی جیون ریڈی اور رکنے کانسل پیس ادا کر ریڈی نے کہا کہ کیسی آر عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں اس لیے وہ سروے کے ذریعے عوام کے ذہنوں کو منتشر کر رہے ہیں بلکل کانگریس پارٹی بلکل تیار ہے کیسی آر کو میں چیلنج کر رہا ہوں کانگریس پارٹی سے آپ کہنے آپ کے سروے پہ اتنی ہمت ہے تو فوری الیکشن پورا دیکھ سو وندیس کی لگاؤ یا نہیں تو پچیز جو بھگوڑے ہیں پارٹیاں چھوڑ کے جو بھاگے ہیں ایمیل ایم پی بھگوڑے وہ بھگوڑوں پہ لگاؤ نہیں تو پھر تمہارے بیٹے کے پر لگاؤ چیلنج کر رہا ہوں کٹی آر صاحب شہزادہ سلیم ہیں شہزادہ سلیم کو ادھارو دنگل میں مغلے عظم کے جیسا باپ اور بیٹے کا جیسا ہے نا تو شہزادہ سلیم کتنا ہے کانگریس پارٹی سونیا گھنڈی جی کی ہماری کیا طاقت ہے تو مغلے عظم میں جیسے لڑے ہوئے نا اسی طریقے سے شہزادہ سلیم کو سلسلے سے ادھارو ہم بتائیں گے کہ الیکشن کیا ہوتا ہے باپ بیٹے کا راج ان کا فائملی راج کو کیسے جواب دیتے ہیں پبلک دیکھئے وست مدتی انتخابات کی صورت میں ٹی آر اس کو ایک سو گیارہ نشستیں حاصل ہونے کے دعوے کو مرکزی وزیر بندارو دتاتریہ نے جھوٹ قرار دیا ہے واضح ہے کہ وزیراعلا کیسی آر نے سروے کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر فوری طور پر انتخابات ہوتے ہیں تو ٹی آر اس کو ایک سو گیارہ نشستوں پر کامیابی حاصل ہوگی مرکزی وزیر نے اس کو گورنمنٹ سپانسرڈ سروے قرار دیا انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ایک طرفہ سروے سے عوامی رائے معلوم نہیں کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ انیس سو اکتھر میں بھی اس وقت کے وزیراعظم اندرہ گاندھی نے سروے کی بنیاد پر انتخابات کروائے تھے مگر کیا ہوا نتائج اس کے برعکس نکلے تھے سدر پی سی سی اتم کمار ریڈی نے سوال کیا کہ جب کیسی آر کو اپنی کامیابی پر اتنا بھروسہ ہے تو پھر یہ بوگس سروے کیوں کروائے جا رہے ہیں گاندھی بھون میں راہل گاندھی کے دورے کے روڈ میپ کے پوسٹر کی اجرائی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ عوام ٹی آرے سے بدزن ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے کیسی آر عوام کا ذہن منتشر کرنے کے لیے یہ سروے کروا کر غیر ضروری پروپگنڈا کروا رہے ہیں کیسی آر میں اتنی ہمت ہے تو پارٹی کے انحراف کرنے والے ارکان اسمبلی سے استفاد دلا کر اگر ان کو دوبارہ کامیاب کروائیں تو کانگریس اپنی ناکامی قبول کر لیں گے جو چیف منسٹر کے کھرچی پہ پیٹا ہے دو سال کے پہلے تین سال کے پہلے ہر مہینے سروے کر رہا کہ بوگر سنزلس کھئی کو کرنا کیا ضرورت ہے اگر ان کو وشواس ہے ان کے سروے میں ہم یہ بول رہے ہیں ارے آپ دوسرے پارٹیوں کا MP, MLA, MLC کو کیوں کھریت رہے ہیں آپ انٹی ڈیفیکشن لوگ کے حساب سے ان کو ریزین کر آکے کانٹس کر آئیے ان کے بات میں ان کو وشواس ہے ان کے سروے میں ان کے وشواس ہے کانفیڈنس ہے تو بولو کھئی کو انٹی ڈیفیکشن لوگ ان کو وائلٹ کر رہے ہیں ان کو ریزین کر آکے کانٹس کر آئیے نہیں نہیں وہ لوگ سروے کی بات شروع کیے آپ ٹک کریے وہ لوگ سروے کی بات شروع کریے اس کے بعد ہی ہم نے بات کرنا شروع کر دیا وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے رکنے کانسل پیراجشور ریڈی نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس کے سروے سے اپوزیشن جماعتوں میں حل چل مچ گئی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کا سروے صد فی صد سچ ہے انہوں نے کومیٹ ریڈی کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ ان کو شکست ضرور ہوگی اس سروے سے کانگریس اور بی جے پی میں بیچینی پیدا ہو گئی ہے گزشتہ تین سال کے دوران حکومت کی کارکردگی کی بنیاد پر ہی یہ سروے کروایا گیا تھا تلنگانہ عوام کیسی آر پر مکمل اعتماد کرتے ہیں عوام کا موقف جاننے کے لیے ہم نے یہ سروے کروایا ہے اب تک جتنے بھی زمنین دخابات ہوئے ہیں ان میں ٹی آر ایس پارٹی نے ہی کامیابی حاصل کی ہے تلنگانہ تلگو دیشن پارٹی نے بھی کیسی آر کے سروے کو بوگس قرار دیا ہے پارٹی کے رکن اسمبلی وینکٹا ویریہ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ ٹی آر ایس سے متعلق ہی سروے کروائیں اپوزیشن جماعتوں کے سروے کیوں کروائے جا رہے ہیں اس کا جواب دیں وینکٹا ویریہ نے کہا کہ اگر کیسی آر میں ہمت ہے تو اسمبلی فوراں تحلیل کر کے انتخابات کروائیں تب پتا چلے گا کہ کس میں کتنا دم ہیں کانگریس کے رکن اسمبلی کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کیسی آر کو چیلنج کیا ہے کہ اگر نلگنڈا کے ایم پی استفاہ دے کر دوبارہ کامیاب ہوں گے تو وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے انہوں نے کہا ہے کہ کیسی آر کو گجویل میں شکست ہوگی اور آئندہ انتخابات میں ووٹ نہیں بلکہ پتھر ملیں گے نلگنڈا کی رکنے پارلیمنٹ گتہ سکھندر ریڈی بھی بار بار استفاہ دینے کی زد کر رہے ہیں لہٰذا ان کا چیلنج قبول کیا جائے کومٹ ریڈی نے کہا کہ وہ اپنے اعلان کے مطابق اپنا استفاہ سپیکر کے پاس زمانت کے طور پر رکھوا دیں گے وزیر فینانس ای راجندر نے کہا ہے کہ حدرباد میں سرمایہ کاری کو یقینی بنانے کے لیے حکومت تمام اخدامات کر رہی ہے بنجرہ ہلز میں کریڈائی کی امارت کا افتتاح انجام دینے کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ادارہ سماجی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے کام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ کم قیمت میں عوام کو مکانات فراہم کرنے والے اس ادارے کو چاہیے کہ وہ تعمیراتی کاموں میں کام کرنے والے مزدوروں کا ہر طرح سے خیال رکھیں تعمیرات کی قیمت چاہے وہ کم لیں لیکن مزدوروں کی قیمت کو کم نہ کریں ہلقے راج اندر نگر کی علاقے سلمان نگر چنتل میٹ سے تعلق رکھنے والے ٹی آریس کارکنوں کے ایک وفد نے دار السلام میں رکنے اسمبلی احمد پاشا قادری سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے مجلس کی عوامی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا اور مجلس میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا رکنے اسمبلی احمد پاشا قادری نے اس تمام کا پارٹی میں استقبال کیا ریاستی آزمین حج کا چوتھا تربیتی اجتماع خطب شاہی مسجد خیرتباد میں منقض ہوا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شہ جمال الرحمان نے کہا کہ تمام ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی آزمین کو مقدس حج پر روانہ ہونا چاہیے پروفیسر اس سے شکور سپیشل آفیسر حج کمیٹی نے بتایا کہ دوسری قسط جمع کرانے کی تاریخ کا ایک یا دو دن میں اعلان کر دیا جائے گا الحمدللہ آج یہ حج کا چوتھا تربیتی قیامتہ شہر حدراباد میں شہر حدراباد کے علاوہ مختلف عضلہ میں ریاست تلانگانہ کا ہم لوگوں نے تربیتی استعمال کا اتمام کیا ہے ہم خاص طور پر آزمین سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ تربیتی استعمال کو زیادہ سے زیادہ ہٹینڈ کریں تاکہ معلومات میں اضافہ ہو تربیتی استعمال میں جتنے بھی ہمارے علماء اکرام ہیں وہ مناثر کے حج کے بارے میں تفصیلات بیان کرتے ہیں اور ریاستی حج کمیٹی کے عددار ہم لوگ یعنی کہ ہم لوگ اڈمیسٹریٹو میٹرز اور ٹیکنیکل جو بھی مسائل رہتے اس پر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کس طرح جانا چاہیے کتنے پیسے لے کر جانا چاہیے اور آپ کو اڈمیسٹریٹو کیا کیا مسائل آتے اگر آپ کو کوئی بیمار ہوتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ساری چیزیں ہم لوگ تمام آزمین کو ہم لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں رکن اسمبلی نام پر لی جعفر حسین میراج نے اپنے حلقے کی مختلف مسجدوں میں خجوروں کا نظرانہ پیش کیا تاکہ اکم رمضان سے تمام مساجد میں افتاری کا انتظام کیا جا سکے انہوں نے روزہ داروں سے درخواست کی ہے کہ وہ مجلس کی کامیابی کے لیے دعا کریں اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر رمضان المبارک کی اشرا رحمت کا باران رحمت کے سات آغاز تراوی کے دوران بارش سے روزہ داروں کو راحت کپیا تلنگانہ کے کئی علاقوں میں بارش سے درخت اور بجلی کے کھمبے گر پڑے محبوب آباد زلے میں بجلی گرنے سے تیرہ سالہ لڑکے کی ہوئی موت ماحولیاتی تحفظ کے لیے شہر میں سائیکلنگ زون قائم کرنے کا منصوبہ نکلیس روڈ پر منقضہ سائیکل ریلی کے موقع پر میئر ہیدرباد کا علاقہ اور بوگس سروے کروا کر خوش ہو جانے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ٹی آریس کی جانب سے کرائے گئے سروے پر اپوزیشن کا رد عمل اور اسی کے ساتھ ہی فور ٹی وی خبرنامہ یہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے سید انواراللہ غوری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ